سیونت اپریل ٹونٹی ٹونٹی آج میں نے سوچا ویسے تو ہم چیریٹی کے لیے باہر نکلتے ہیں اپنی لیے بھی کچھ کر لیں اچھا آپ نے یہ بتانا ہے کہ اس طرح داڑی جو ہے وہ زیادہ بہتر لگ رہی ہے یا پھر ابھی جل کے میں جب اس کو سٹ کرواؤں اللہ نہ کرے وہاں جانے کے بعد کرونا 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 دیکھیں میں ہوں وکار زکا تفریہ والا ریسرچر یعنی تفریہ تفریہ میں ریسرچ کر کے کہ آپ گھوم رہے ہیں ہر جگہ سے لے لیتے ہیں یا ایون اینٹی فائیف پہنتے ہیں اس کو پہننے کے بعد یہ چیک کیسے ہوگا کہ ڈروپلیٹس کرونا وائرس کے آپ تک پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے ایک طریقہ ہے وہ میں بھی دکھاتا ہوں آپ کو تو آپ کا تفریہ والا ریسرچر وکار زکا ابھی پہلے شیف کرالے نویت یہ تو تم نے لگائے مجھے ہوا یا بلیڈ کے اوپر پہلے سے کرونا پھر کیا کریں گے میں نے ساپ کیے بہا ڈیٹول سے ڈیٹول سے کیا بہا ہے ڈیٹول سے کیا بہا ہے اور اگر مجھے کرونا ہوا اور تجھے لگ گیا میں نے بس اللہ مالی کے مارکس لگائے بہا ہے مانس چیک کرنے کا طریقہ بہتا ہوں پرفیوم لائے کھول بس یوں یوں کھڑا ہو جائے ٹھیک ہے سمیل آئی نہیں آئی آرہی ہے آرہی ہے آرہی ہے نا اب یہ چھینک ماری میں نے چھینک گھج جائے گی اندر یہ جو ماسک ہے نا جس نے بھی دیا تجھے اس کو چیک کرنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے یوں مارا اتنے فاصلے پہ صحیح ہے یوں کر کے دیکھا اگر یہ سمیل اندر جا رہی ہے آہ مایکرو ڈروپلٹس ہوتے ہیں کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے یہ خرچہ تین سو چار سو روپے کا لیا ہوگا اگر یہ سمیل ابھی نہیں آرہی نا تجھے اور پھر اتارے گا ماسک ہی ہے اتار دیں کے بعد پھر تو اتنے ہاتھ کے ڈسٹنس پر لے کے یوں کرے گا اگر یہ سمیل تجھے نہیں آرہی ماسک اتارنے کے بعد کرونا آنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ ہوتا ہے نا جیسے املی چکھی ٹیسٹ نہیں آرہا یا پھر تیری ناک ہے تیری ناک میں یہ نہیں آرہی سمیل تو گڑڑ ہے وہ بلوک کر دیتا ہے اس سمیل کو سمجھا تو یہ ماسک اتار ناک ہے چلو کوئی ناک ہے ٹائنشن و آدمے لے پہلے شہ بنا دیں اگر اگر میں موچھے اس طرح رکھ لو تو میں تامل فلموں کے جو آتے ہیں نا گندی والی فلم ہیں وہ پھر روح ہیرار لگ رہا ہے جس کے پیٹیوں نکلے بھوتے ہیں نہیں جرد ہٹا 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 ہے جلدی ہٹا 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 ہے یہ کیا ہے؟ بھائی کچھ بھول ابھی جا کے اور چیک کرتے ہیں ماسک کے حوالے سے یار اس کو اور کر دیتے میرے خیال سے او لائٹ میں تو کہ تو نہ کر رہا اچھا ہے یار اس لئے کہ پڑتا نہیں کتنے دن رہنا پڑے میں لگ رہا ہے 23rd ستمبر سے پہلے پہلے کچھ نہیں ہونے والا 14 15 April سے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کیونکہ سٹار ایریز بنتا ہے اس کی وجہ توڑا تھوڑا اچھا ہو جائے گا پندرہ مائی تک رہے گا لیکن ساری اس لئے کیا پروٹیکشن ذرا لوگ احتیاط کرنا شروع کر دیں گے چودہ اپریل کے بعد لیکن ہلکا کچھ نہیں ہونے والا ستمبر 23rd سے پہلے ہم ماسک چیک کر رہے ہیں کہ واقعی یہ کام کرتا ہے نہیں کرتا یہ بتائی گا آپ کو اس میل آئی کہ نہیں آئی ہاں آ رہا ہاں مالک کو بتانا اگر اس طرح اس میل آ رہی ہو تو اس ماسک کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر یہ آ سکتی ہے تو پھر چھینک کوئی مارے گا کرونا بھی آ سکتا ہے اللہ آپ کو احفاظت نہ رکھے ہاں آ رہی ہے نا ادھر آئے آپ کا ماسک صحیح ہے کہ نہیں صحیح ماسک مجھے بتانا ہے یہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی اگر یہ آ رہی ہے نا تو ڈپارٹمنٹ بتاؤ یہ ماسک صحیح نہیں ہے آ رہی ہے خوشبو آ رہی ہے آ رہی ہے نا اب دیکھو کوئی اس طرح چھیکے گا تو چھیکنے سے کیا ہوگا آپ اس کے آئیں گے نا آپ کے اندر اصل چیک کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ خوشبو نا آئے تو یہ ڈپارٹمنٹ میں بتاؤ یہ صحیح نہیں دیئے ہوئے ٹھیک ہے اپنا خیال کریں میرے پاس ہے نہیں برنا میں دے دیتا آپ کو اچھا ہم ایک اور جگہ پر ابھی یہ ماسک کر رہے ہیں انہوں نے بہت عرصے پہلے کا لیا ہے اور یہ شور ہے کہ یہ صحیح ہے آپ نے بتانا ہے کہ آپ کچھ سمیل آ رہی ہے ٹھیک ہے ایک منٹ نہیں آ رہی کنفرم یہ کونسا ماسک ہے یہ نارمل جو ہوتا ہے نارمل اچھا اب قریب آ کے دیکھیں گا اب یہاں سے دیکھیں گا اب میری آنکھوں کو لگا ہے اب آ رہی تھی اسویل اسویل نہیں آئی بلکل 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 نہیں آئی بلکل بلکل بنا تو ویسے مجھے الرجیک ہے فورا پتا چلتا ہے میری آنکھوں میں پڑھا لیکن میرے ناکستہ نہیں پتا چلا نہیں پتا چلا نا بلکل اچھا جی آپ نے انہوں نے بھی مجھے روکا ان کو کچھ امداد چاہیے آپ کیا کام کرتے ہیں میں سر الیکٹیشن کا کام کرتا ہوں کتنے پیسے بندے تھے مہینے کے مہینے کا ساٹھ ستہ ہزار کم آ لیتا تھا ابھی کتنے دنوں سے کام نہیں ہیں تقریباً جب سے یہ بیماری کا مسئلہ ہوا ہے اس دن سے پیٹھ گئے ہیں کتنی آپ کی فیملی میمبر ہیں چار گھر کے پانچ بندے ہیں آپ اپنا فون نمبر دے دیجئے جو ہو سکے گا میں بھی کرتے دیتا ہوں اور جو بھی آپ کو لوگ ہوں گے اللہ باد رکھے اچھا آپ کی کس فون نمبر پر کال کر کے لوگ امداد دے سکتے ہیں 0333 9 8 9 38 36 کتنے بچے ہیں آپ کے میرے بچے چار ہیں سر اور کہاں رہتے ہیں ہم رہتے ہیں آگرا میں آگرا کھا ہے آگرا پڑتا ہے یہ اپنا اس سے اپنا کیا نام ہے مچھار کلونی کے ساتھ میرے پاس یہ میں کم پیسے ہیں اللہ بہت بہت بے لیکن انشاءاللہ لوگ بہت مدد کرتے گا اللہ بہت بے اللہ صحت دے آپ کے اللہ تعالی بہت بے اللہ تعالی آپ کو اپنے حفظ و آمان میں رکھیں حضور کے سکتے آپ جیسے لوگ ہندہ رہیں تاکہ اللہ تعالی اس بیماری کو بھی دور کریں کسی سے مانگنا نہیں کرے اللہ پاک آپ جیسے لوگوں کو زندگی دے جو نہیں دے رہے اللہ انکو بھی بہت بے شکری آسان یہ جو بھی آپ دیکھ رہے تھے کہ پرفیوم مارکٹ چیکنگ میں کروا رہا تھا یہ ایک صرف چھوٹی اگزیمپل ہے دیکھیں یہ عام زندگی میں تو نہیں لیکن ہاسپٹل میں جو ڈاکٹر ہے اگر خدا نہ خاص تھا اس کے پاس اس قسم کیا اسمیل کی جائے تو بڑا ڈینجرس ہو سکتا ہے یہ چھوٹی سی اگزیمپل میں آپ کو دے رہا ہوں ضروری نہیں ہے کہ پرفیوم کو ہی چیک کر کے ماسکو چک کیا جائے اور بھی کافی سارے طریقے ہوتے ہیں جیسے کچھ لوگ جو ہے اس طرح بھی چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ ہلکا سا پانی ڈال کے دیکھتے ہیں لیکن ہمیں جو ماسک میں لوٹ رہے ہیں پلیز اس موقع پہ مت لوٹ مارکٹ کرو پلیز لوگوں کے ساتھ مت کھیلو یہ وہ ٹائم نہیں ہے کہ دو اپنا پروفٹ بنانے کے لیے لوگوں کو غلط قسم کا ماسک بیچو ٹیسٹ کر کے صحیح طرح ماسک بیچو بڑی مہربانی ہوگی آپ کی کرونا وائرس کی فیملی سے کوویڈ ڈائنٹین کے بارے میں میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں لیکن اس کے لیے سمجھنا ہے ٹیلی فون گیم یا جس کو بولتے ہیں چائنیز ویسپر یعنی ایک گیم ہم بچمن میں کھیلتے تھے نا کہ ایک بندے نے کسی کو کچھ بولا آتے 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 وہ جب انڈ میں آتی ہے وہ بات کچھ کی کچھ بن جاتی ہے اور کہتے ہیں رہے بھائی یہ بات نہیں تھی سارے حسن لگ جاتے ہیں یہی چیز ہوتی ہے وائرس کے ساتھ یہی چیز ہوتی ہے جب آپ کو کرونا وائرس یا کوویڈ یا کوئی بھی وائرس لگتا ہے وہ ایک کو لگتا ہے دوسرے کو لگتا ہے ہوتے 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 چینج ہو رہا ہے یعنی امریکہ میں جو اس کی اقسام ہے یا جو ایران میں ہے ایران سے اگر پاکستان میں ہے تو ہوتے 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 یہ کچھ کا کچھ بن چکا ہے اسی لیے ہمیں بہت ضروری کام کرنا ہے جس پہ میں بڑا خوش بھی ہوں کہ جو کہ کراچی یونیورسٹی والے کر رہے ہیں انہوں نے کیا ہے جمیل صاحب نے اور یہ ہے جی نوم ریسرچ بھائی اگر آپ کو نہیں پتا تھوڑا سا گوگل پہ جا کے جہاں وہاں آپ الٹی سیدھی نازیبہ تصویریں دیکھ رہے ہیں یہ بھی جا کے دیکھ لیں اگر آپ ہیٹ فون شو سن رہے ہیں تو یہ بھی جا کے دیکھ لیں کہ جی نوم کیا ہوتا ہے جی نوم ریسرچ بہت ضروری ہے ہمارے ملک کے لیے اس وقت ہمارے پاس بہت کم لوگ ہیں جس پہ کام کر رہے ہیں میں چاہتا ہوں پورے پاکستان میں جو جہاں بیٹھا ہے جی نوم سینٹرز کے لیے حکومت کو سب سے تک کام کرنا چاہیے کیونکہ دیکھئے یہ جو ویب سیٹ ہے نا جسے میں آپ کو دیکھاؤں گا یہ وہ ویب سیٹ ہے جس کے بارے میں اگر میں آپ کو بتاؤں یہاں پر سب لوگ جی نوم کے ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ہے ہوگا کیا کسی سے پاکستان میں وائرس ملا آپ نے اس کا ڈیٹا لے کر جو ہے اس ویب سیٹ پر بھیج دیا اس کا مطلب یہ کہ جب بھی ویکسین بنے گی دوائی بنے گی کرونا کے لیے تو پاکستان کے لیے بھی وہ سوچ رہے ہوں گے ورنہ ابھی ہو سکتا ہے کوئی ایسی ویکسین بنے جو امریکہ ایران وغیرہ میں تو چل جائے لیکن پاکستان میں وہ اتنی افیکٹیو نہ ہو یا پھر جب یہ وائرس گھوم آپ کو کہہ لگتا ہے یہ دس پندرہ دن میں کا مہمان ہے جو چلا جائے گا بھائی یہ بن مولا ہے مہمان ہے کبھی جانے والا نہیں ہے اور یہ آتا جاتا رہے گا درانے کی بات نہیں ہے آج اگر ختم ہوا تھوڑے عرصے بعد دوبارہ آیا دوبارہ آنے کے بعد پاکستان جی ہمارے پاس ویکسین اتنی سٹرانگ نہیں ہے کیونکہ باہر کے ملکوں نے اپنے حساب سے بنایا ہے اس وقت بہت ضروری ہے حکومت کو کہا جائے کہ ٹھیک ہے کراچی انیورسٹی کر رہا ہے جینوم کے اوپر اور پیسہ لگائے جائے جینوم اسی طرح ہے جیسے کتابیں ہوتی ہیں نا آپ سمجھیں ہر انسان ہر جاندار ایک کتاب ہے بیکٹیریا ایک کتاب ہے آپ اور میں ایک کتاب ہے ہمارا ڈی ای نے ہمارے اندر جو بھی کچھ موجود ہے ڈیٹا وہ جینوم میں ایک کتاب کی طرح ہے اور اس کتاب کو پڑھنا ضروری ہے کورونا وائرس ہر انسان کو کیسے لگتا ہے جو ہر کتاب دوسری کتاب سے ڈیفرنڈ ہوتی ہے اسی طرح یہ وائرس بھی ہر ایک بندے کو لگنے کے بعد ڈیفرنڈ ہوتا جا رہا ہے تو یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کے ایفیٹ کو کم کرنے کے لیے جینوم کا ڈیٹا بہت زیادہ جلدی جلدی کھٹا کرنے کے لیے حکومت کو یہاں پر پیسہ لگانا زیادہ ضروری ہے آپ کے پاس کوئی رائے ہو آپ کے پاس کوئی بات ہو انفرمیشن دینی ہے آپ نے آپ کا تفریح والا ریسرچر وکار زکا اجازت چاہتا ہے دوبارہ حاضر ہوگا